ایک واقعہ پشک کر دیتا ہوں شیخ عباس حکم نے زہرنس کو لکھا ہے فرما دے ہیں کہ دو علماء بہت بڑے عالم تھے عالم سے مراد یہاں پہ عام عالم نہیں بلکہ بہت بڑے جلیل و قدر علم کیونکہ ہر عالم کبھی مقام برابر نہیں بہت جلیل و قدر علم تھے دونوں دونوں دوست تھے دونوں نے دوسرے سے کہا ہم میں سے جو پہلے مر گیا دوسرے کو آ کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تاکہ دوسرا تیار ہو جا کہ کتنے عرصے میں کہ تین دن کے اندر آ وہ کہنے تقریباً بائیس سال گزر گئے ایک کا انتقال ہو گیا تھا بائیس سال بعد وہ خواب میں آ جیسے ہی دوسرے کے خواب میں آ عالم کے انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا پہلے ہی تین شبوں کے اندر اندر سو ایم سے پہلے پہلے آ کے بتا دوں گا بائیس سال مومن تو وعدہ وفا کرتا جب وعدہ کر لیتا وعدہ پورا کرتا آپ اتنے بڑے عالم تین ہو کے اتنی احادیث ہزاروں لاکھوں آپ نے کتابیں پڑھیں احادیث پڑھیں اور آپ نے یہ کیا کیا وعدہ پورا نہیں کیا وعدہ پورا تو تب کرتا کر میں آسانی میں ہوتا کہا آپ پہ بھی سختی آئی کہا ہاں بہت اور کس بات پہ چھوڑی سی بات پہ کہا بائیس سال تا سختیس بات پہ رہی کہ فرشت میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی تو میں نے باہر نکلتا ہی پانی دیکھا کہا جنہی بارش ہو رہی کہ یہ کہا تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو وہ مجھے صحیح وقت بتا دے کہ بارش کبر سانے چاہیے تو نے کہا نا بے وقت بارش ہے تجھے دادا پتا ہوگا کہ وہ ایسا مجھے وہ دیکھیں جس کا جتنا رتبہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی حساب کتاب سخت ہوتا ہے کہ دنیا کو توحید کا درست دے 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 اور تم نے میرے بہتراز کی بہترینی بات پہنچی ہے نہیں اللہ کہ رہمی جیسے جیسے انسان کا مقام ہوگا اتنا ہی اس کا حساب کتاب سخت و کا پروردگار ہماری آخرت آسان فرمائے